اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو سب خیر و عافظ ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر ہم CS403 ڈیٹا بیس مننجمنٹ سسٹم کا لیکچر نمبر فورٹین کور کریں گے لیکچر نمبر فورٹین کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل KST لرننگ کو سبسکرائب نہیں کیے تو فٹر فٹر سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ساتھ بنے بیل کی ایک انکو پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن بھی آن کر دیجئے چلیں دوستو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے اس لیکچر کے سٹارٹ کے اوپر کنسیپچول ڈیٹا بیس ڈیزائن اور لوجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کا ڈیفرنس بتایا گیا ہے کنسیپچول ڈیٹا بیس ڈیزائن وہ ہوتا ہے جو ایک سمنٹک ڈیٹا موڈل پر بیس کرتا ہے جبکہ لوجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن وہ ہوتا ہے جو لگیسی ڈیٹا موڈل پر بیس کرتا ہے کنسیپچول ڈیٹا موڈل ڈیٹا dیزائن وہ ہوتا ہے جو free of ڈیٹا موڈل یعنی ان کو آپ کسی بھی ڈیٹا موڈل میں ready کر سکتے ہیں جبکہ لوجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن جو ہے اس کو آپ کسی بھی ڈی بھی ایم ایس میں بنا سکتے ہیں تیسرا ڈیفرنس ہے جو conceptual database design ہوتا ہے results from analysis phase یعنی جو آپ نے analysis phase کیا ہوتا ہے اس کی base پر جو result آیا ہوتا ہے اس کو ہم conceptual database design کہتے ہیں اور آپ کے conceptual database design کا جو result ہوتا ہے یعنی جب database design کو ہم translate کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں logical database design represented graphically یعنی جو آپ کا conceptual database design ہوتا ہے اس کو ہم graphically represent کرتے ہیں جبکہ جو آپ کا logical database design ہوتا ہے اس کو ہم descriptive جو ہے وہ جو ہے وہ کرتے ہیں design کرتے ہیں represent کرتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا conceptual database design ہوتا ہے وہ more expensive ہوتا ہے جبکہ جو آپ کا logical database design ہوتا ہے وہ less expensive ہوتا ہے expensive سمجھتے ہیں نا مطلب مہنگا تو یہ more expensive مطلب زیادہ مہنگا ہوتا یہ اتنا مہنگا نہیں ہوتا اس کے بعد جو آپ کا conceptual database design ہوتا ہے اس میں کہتا ہے going to be transformed and then implemented یعنی پہلے اس میں آپ کو چیزوں کو transform کرنا پڑتا ہے یعنی ایک position سے دوسری position میں convert کرنا پڑتا ہے then اسے implement کرنا پڑتا ہے جبکہ آپ کو logical database design میں direct implement کرنا پڑتا ہے کوئی بھی آپ کو translate نہیں کرنا پڑتا تو یہ ان دونوں میں کیا ہے جی difference ہے next یہاں پہ دوستو جو آپ کا data model ہے یہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ اس کی definition کی گئی ہے asset of construct یہ important definition ہے یہ آپ یاد کر دیجئے گا یہاں تک پڑت کے سنا جاتا ہوں asset of constructs tools used to develop a database design کہتا ہے جب ہم نے کوئی بھی database design کرنا ہو تو اس database کو design کرنے کے لئے ہم جو tools use کرتے ہیں ہم جو constructs use کرتے ہیں اس کو basically data model کہتے ہیں generally consist of three components اور کہتا ہے mostly data model کے اندر تین چیزیں involved ہو جیتے ہیں which are constructs, manipulation, language and integrity constraints یعنی سب سے پہلے اس میں constructs ہوتے ہیں دوسری نمبر میں translation language ہوتی ہے کہ وہ language جس کو use کر کے آپ نے جو ہے وہ اپنے database کو design کرنا ہے اور تیسے نمبر پہ اس میں integrity constraints ہوتے ہیں تو یہ اس کی definition جو میں نے آپ کو سمجھا دیئی ہے next دوسرے ہمارا جو important point ہے آج کا جو ہم بہت important ہے جو آپ کو پیپر میں بھی بھی موشتی پوچھا جائے گا جو ہے جی relational data model اب یہ دوسرے relation data model کیا ہوتا ہے دوسرے آپ دنیا میں تین طرح کی ڈیٹا موڈل تھے ڈیٹا بیس کو design کرنے کے رئے پہلا تھا ڈیٹا بیس موڈل دوسرا تھا ڈیٹوورک ڈیٹا بیس موڈل اور تیسرا تھا ڈیٹا بیس موڈل ڈیٹا موڈل جو ڈیٹا بیس موڈل جو ڈیٹا بیس موڈل اس کے پر آیا دیپلی انفرمیشن ہوں چاہیے ریلیشنل ریٹا مارلل جو ہے دوستو سب سے پہلے اس میں دو چیزیں ہیں سب سے پہلے کیا جی سمپلی سیٹی یعنی یہ بہت ہی سیمپل ہوتا ہے اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے اس کے بعد سٹرونگ ماتھمیٹیکل فاؤنڈیشن اس کے اندر جو ماتھمیٹیکل کی فاؤنڈیشن بہت ہی سٹرونگلی یوز کی جاتی ہیں تو یہ اس کا ایمپورنٹ پوائنٹ تھا ریلیشنل ریٹا مارل کے جو کہ میں یہاں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہتا ہے مطلب ریلیشنل ریٹا مارل مطلب ریلیشنل ریٹا مارل دوستو اس کے اندر ہر چیز کا ایک وازیہ مطلب شو رہا ہوتا ہے جو کہ مطلب ریلیشنل ریٹا مارل اور اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں کوئی بھی کنفیون باقی نہیں رہتی یہ پہلا دونٹیل تھا دوسرا if we want to test something regarding RDM we can test it mathematically یعنی اگر آپ نے اپنے RDM مطلب ریلیشنل ریٹا مارل کو test کرنا ہو تو وہ بھی آپ easily کر سکتے ہو according to mathematics the mathematics not only provided the RDM the structure but also well defined manipulation language یعنی جو آپ کی mathematics ہے وہ صرف آپ کو RDM کا structure define نہیں کرتی بلکہ جو ہے سالسط آپ کو یہ اس کو منپلیٹ کرنے کے لیے اس کو بنانے کے لیے اس مارل کو تیار کرنے کے لیے ہمیں ایک proper well defined manipulation language بھی provide کرتی ہے جس کے اندر مر پاس دو طرح کی main language relational algebra اور دوسرا relational calculus تو یہ دو بہت ہی well defined کے لیگویج provide کرتی ہے جسے ہم اپنا RDM مطلب relational data model تیار کرتے ہیں اس کے بعد اکلا advantage ہے it provided RDM certain boundaries یعنی جو آپ کا RDM مطلب relational data model جو ہے یہ آپ کو بہت سی certain boundaries بھی فراہم کرتا ہے ٹھیک ہے اور آگے we can't afford to across these boundaries آپ ان boundaries کو across نہیں کر سکتے اس سے باہر نہیں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد next important بات ہے یہ different advantages جو میں نے سمجھا دیں اس کے بعد آگے آگے important بات ہے an IBM scientist EF code proposed the relational data model in 1970 یہ بہت important line ہے کہ جو کب launch کیا گیا تھا کب introduce کیا گیا تھا 1970 کے اندر یعنی 1970 کے اندر آپ کے relational data model کو IBM company کے scientist science دان جن کا نام EF code تھا دنیا میں مطالف کروایا تھا اس ایک چھوٹی س line میں بہت س بن رہے ہیں کہ relational data model جو ہے 19 100 تر کے اندر آیا تھا اس کو EF code نے بنایا تھا اور IBM company کے scientist تھے جنہوں نے relational data model تیار کیا تھا clear ہو گیا چلیں یہ important line تھی اس کو data model and network data model جیسے میں آپ پہلے بتا چکا ہوں دنیا میں اس سے پہلے دو پرانے data model use جن میں ایک hierarchical data model تھا اور دوسرا network data model تھا لیکن یہ دونے data model use نہیں اور ابھی جو دنیا میں سب سے زیادہ data model use رہا رہا ریو نوائز data database fields and largely replace these earlier models اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے جو نوال جو ریلیشنل data model دوسرا ریلیشنل data model کے اندر ریلیشنل data model یہ dominant data model یہ ایک dominant data model and is the foundation for the leading dbms products including ibm db2 family infomix oracle cybase microsoft access and xql server fox base and parabox تو یہ کیا ہے اس کے لئے کیا بتا رہا ہے یہ بتا رہا کہ جو آج کل آپ کا relational data model use ہو رہا ہے یہ relational data model کو جو جو دنیا کے server جو ہیں وہ support کرتے ہیں ان server کے different server اسے nam بتائی ہیں کہ IBM جو ہے یہ بھی اس سپورٹ کرتا ہے دی بی 2 family اس کے بعد infomix یہ سپورٹ کرتا ہے oracle تو یہ سارے different server کے نام بتائی ہوئے انہیں جو server آپ کے اس relational data model سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک important بات تھی next the RDM is mainly used for designing defining external and conceptual schema یہ بھی important بات ہے جو آپ relational data model ہے وہ most کیوں use کیون تاں کہ ہم اپنا external and conceptual schema design کر سکیں اور define کر سکیں اس کے علاوہ آپ کے RDM یعنی relational data model اس کے اندر جو ہے three level schema architecture کو support کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ k relation data model جو ہے آپ three level architecture کو support کرتا ہے next introduction to relational data model is based on single structure and that is a relation یعنی یہ single structure پر define single structure based کر رہا بیان کر رہا ہوتا ہے ڈیفرن ریشن کو بیان کرتا ہے اس کے بعد next دوستو یہاں بھی بات آ رہی ہے the relation in RDM is similar to the mathematical relation relation یعنی آپ ریلیشن data model ہے یہ بالکل same mathematical relations کی طرح ہوتا ہے however database relation is also represented in two dimension structure called table اور کو اپنے یعنی data کو represent کرنے کے لیے two dimensional structure use جس کو ہم table کہتے ہیں next a table consists of rows and columns and columns what table what is rows and columns rows of a table are called tuples and table and table and table columns and row or table of table represent a record or any entity instance where i the column of that table represent the properties of attributes you can table in columns have table properties represent entities here table here table here row row here row 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 record here column here column here here آپ کو ایک تپل ہے اور ایک ریکارڈ بھی ہے تو اس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نام ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے نیکس چلتے ہیں نیکس کہتا ہے ایچ سیل اوپ ڈیٹیبل کونٹینز آہ اٹومک اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایمپورنٹ ایم سی کو ایمپورنٹ کوئشن کونس ہے یہ والا یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے ہیڈنگ کیا ہے ہیڈنگ ہے دیر آر سکس بیسک پروپرٹیز آہ دیٹا بیس ڈیٹا بیس ریلیشنز ویچ آر کہتا ہے آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر چھے بیسک پروپرٹیز ہیں جن کا پتہ ہونا آپ کو بہت ضروری ہے تو پہلی پروپرٹی کیا ہے جی پہلی پروپرٹی بڑے گوھر سے سنیے گا پہلی پروپرٹی ہے ایچ سیل اوپ ڈیبل کونٹینز آٹومک سنگل ویلیو یعنی کیا مطلب ہے اس کا یعنی وہ کہتا ہے آپ کے ٹیبل کے اندر جو ایک سنگل سیل ہوتا ہے اس کے اندر ایک ٹائم میں ایک سنگل اٹومک ویلی سٹور ہوتی ہے ایک سی زیادہ ویلیو آپ پہ ایک سیل کے اندر آپ پہ ایک سی زیادہ ویلی سٹور نہیں کر سکتے تو یہ اس کی پہلی پروپرٹی ہے ٹھیک ہوگا جی دوسری پروپرٹی یہ کہتا ہے ایچ کولم ہے دسٹنگٹ نیم کہتا ہے اس کے بعد اس نے کیا بتایا ہے اور اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے مطلب وہ کہتا ہے آپ اپنے ٹیبل کے اندر یہ جو کالم یوز کار رہے ہو یہ جو کالم یوز کار رہے ہو ہر کالم کا نیم جو ہے دوسری کالنے سے کیا ہوگا یونیک ہوگا ڈیفرنت ہوگا ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ پہ پہلے کالุھے نام رکھا اسٹری نیم ہیں دوسری نام بھی رکھ دیا اسٹی آئی ڈی ایسا نہیں ہوگا یہ نہیں کہتا ہے آپ نے یہ پروپرٹی عیقلیشن ریٹا مادل گی کیا آپ نے جو ٹیبل بنائیں گے اس ٹیبل کے اندر جتنے بھی آپ اٹریبیوٹ یعنی جتنے بھی یہ کالم بنائیں گے مین ہیڈنگز جن کو آپ کہہ رہے ہو ان ہیڈنگز کو آپ کیا رکھو گے یونیک رکھو گے کبھی بھی ان کو ایک کالم کا نام دوسرے کالم سے میچ نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد اگلی اگلی پراپٹی کیا جی اور پھر کہتا ہے جو آپ اپنے کالم کے اندر ویلیو انٹر کرو گے وہ ویلیو جو ہے آپ کے کالم کی ڈومین سے میچ کرتی ہو مان لیں دومین کیا ہوتی ہے دوستو دومین کہتے ہیں اس کالم میں یعنی آپ کے یہ جو ایس تی آئی دی وega котором ہے ایک سنگل کالم ہے اس قالم시고 ویس کوم ہے فلوتنگ ٹائپ کے جسے دیسیمال ٹائپ کہتے ہو آپ بولین ٹائپ کی کس ٹائپ کی تو جس ٹائپ کی دوسر آپ اس کے اوپر اپنے اٹریبوت جب ہم ڈفائن کرتے ہیں تو ہم ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں مجھے کس ٹائپ کی value store جائیں تو اس کو جس ٹائپ کا value store گر نہیں ہے اس کو کہتا ہے domain تو کہتا ہا آپ نے جب اپنے کسی کولوم کی domain define کر دے نہیں ہے کہ اس میں مجھے یہ وئلی domain مطلب اس میں int value store کر نہیں ہے تو پھر کہتا ہاں اسمیں جو ہے وہ انٹ ویڈیو سیرف سٹوڑ کر سکتے ہو آپ اس میں انٹ کے لابے پھر کوئی اور کسی اور ٹائپ کی ڈومین کی ویڈیو سٹوڑ نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کا معلوم ہے next the order of the column is immaterial immaterial کا مدد دوسر کیا ہوتا ہے کہتا ہے آپ چاہو تو اپنے table جو اپنے column کی ترطیب لگائی ہوئی ہے جیسے آپ نے ابھی ترطیب کیا لگائی ہے اوپر اپنے ترطیب کیا لگائی ہے است ڈی پھر آپ نے ایسی ترطیب لگائی ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایسی ترطیب لگائی ہے کہتا ہے immaterial کا کہتے ہیں کہ ایسی ترطیب جس کوئی جو مدد نہیں کرتی ہو مدد آپ چاہو جیسے مدد ترطیب لگائی اب دیکھو آپ نے پہلے لکھا است ڈی پھر لکھا است ڈی اب یہ ضروری نہیں ہے آپ چاہو تو است ڈی پہلے لے آؤ اور است ڈی کی باد میں لے جو تو اس سے کہتے ہیں column name immaterial sorry sequence of the column is immaterial کہ آپ کے column کا جو یہ sequence آپ نے لگایا ہوا ہے یہ sequence matter نہیں کرتا آپ چاہو تو اس sequence کو اپنی مرضی سے change کر سکتے ہو تو یہ بھی آپ کے relation data model کی ایک property ہے next the order of rose is immaterial next اس نے بات پھر آگے بھی وہ ہی کر رہا کہتا ہے جس طرح جس اوپر اس نے بتایا ہے column کی جو sequence order ہے جو sequence کو تو کہتا ہے جو column کا sequence ہے وہ matter نہیں کرتا آپ جیسے مرضی column کا sequence دے سکتے ہو ایسی دوستو روز کا sequence بھی کہتا ہے آپ جیسے مرضی کوئی matter نہیں کرتا ہے کہ آپ نے رو پہلی پہلی نمبر پہ رکھنی ہے پھر دوسری دوسری مطلب پہلے آپ نے خیزر کا letter رکھنا ہے پھر آپ نے علی کا letter رکھنا ہے فیرہا سیف کا ایسا نہیں ہے چاہتا ہے کہ تب چاہتا ہے سیف کا letter پہلے رکھ دو خیزر کا بات میں رکھ دو علی کا بات میں رکھ دو تو کہتا ہے یہ وہ کہہ رہا کہ نہ تو column کا order matter کرتا ہے نہ ہی آپ کی روز کا روز کا جو order ہے وہ matter کرتا ہے next each row tuple record is distinct no two rows can be same یعنی رو رو کو معنی اوپر آپ کو بتاتا ہے نا ایک رو کو tuple بھی کہتے ہیں اور record بھی کہتے ہیں تو کہتا ہے آپ کے table کے اندر جو row یعنی جو tuple یعنی جو record ہے جس کو آپ رو بھی کہتے ہو tuple بھی کہتے ہو record بھی کہتے ہو کہتا ہے وہ is distinct یعنی کہتا ہے وہ unique یعنی چاہی ہے کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک table کے اندر دو رو آپ نے enter کیا اور دونوں سیم امال نے آپ نے کیا id1 آگے خیزر آگے اس کی age 23 آگے نیچے پر رو میں جاگے پھر آپ نے کہا id1 name خیزر age اس کی 23 یہ کہ بات ہوئی کہ آپ نے same data دو دفعہ add کر دیا تو ایسا نہیں کرنا ہے کہتا ہے آپ کے table کے اندر جو ایک رکارڈ ایک دفعہ enter ہو جیگا اس کو دوبارہ آپ نے وہ ہی سیم رکارڈ ہو جیگا دوبارہ enter نہیں کرنا یہ بسکاری اس property کا مطلب ہے distinct کہتے ہیں ڈیفرینٹ چیزوں کو ٹھیک ہے جی اوکے جی نیکس کہتا جی there are three components of rdm which are constraints manipulation language and integrity constraints یہ ہم نے اوپر بھی بات پڑی تھی اس کو مجھے بتانے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے نیکس کہتا جی اگر آپ اپنا بھی کہتا جی mathematical relations یہ mathematical relations کیا ہوتا ہے دوستو mathematical relations آپ نے پڑے ہوں گے different math book کے اندر ایک آپ نے پڑا ہوگا Cartian product آپ نے یہ Cartian product کہ ہوتا ہے Cartian product دوستو یہ ہوتا ہے میں آپ کو یہاں بھی کر کے دکھاتا ہوں Cartian product جیسے جیسے میں یہاں بھی کر کے دکھاتا ہوں paint اور یہ دیکھیں Cartian product دوستو یہ ہوتا ہے مانا آپ کے پاس ایک set ہے A جیسے چلیں یہاں بھی ایک set ملا ہویا ہے ہمیں A ٹھیک ہے یہ set ہے A جس کے اندر دو element ہیں ایک ہے X اور ایک ہے Y اور دوسرے ملے پاس set ہے B اور اس کے اندر تین element ہیں A کا 2 A کا 4 A کا 6 اب اگر میں آپ کو کہوں کہ اس set A کا آپ set B کے ساتھ Cartian product لو تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے set کے تمام element دوسرے set کے تمام element سے ملٹبل ہوں گے جیسے کچھ اس طرح سے دیکھو جیسے کچھ اس طرح سے مانو پہلے set میں کیا پڑا ہوئے X اور Y اور دوسرے set میں کیا پڑا ہوئا ہے 1 2 3 مانو کچھ اسے پڑا ہوئا ہے اب اس کی Cartian product کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کا set A ہے یہ set A ہے اور اس کے بعد یہ set B ہے یہ set B ہے اب اس کی ساتھ ملٹ پرارٹ کا مطلب کیا ہے اس کی cartian product کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس set A کے یہ تمام element set B کے تمام elements ملٹپلے ہوں گے کچھ اس طرح سے دیکھو تو پہلے ہم نے کیا پہلے ہم نے سیٹ اے کا پہلا element پکڑنا ہے اور اس کو سیٹ بھی کے تمام element سے ملٹپلے کرنا ہے کچھ اس طرح سے یعنی آپ نے کیسے کرو گے کچھ اس طرح سے آپ لکھو گے x1 اور اس کے بعد x2 مطلب ایسی کرو گے اس کے بعد x3 ٹھیک ہے تو دیکھو آپ کے پہلے سیٹ کا پہلا جو element ہے وہ آپ کے دوسری سیٹ کے تمام element سے دیکھو ملٹپلے ہو گیا اس طرح next step کیا کرو گے next step اب اب اپنے پہلے سیٹ کا پہلا element دوسرے element اٹھاؤ گے اس کو اسے بھی تطریب کے ساتھ جو ہے دوسرے سیٹ کے تمام element سے ملٹپلے کرو گے تو یعنی اب y1 y2 اور اس کے بعد y3 تو یہ مطلب ہے دوستو کاٹین پر آرڈ کا کہ آپ اپنے پہلے سیٹ کے ایچ element کو دوسرے سیٹ کے تمام element ساتھ one by one ملٹپلے کرو گے پھر اس کے بعد اس طرح دوسرے element کو بھی اس طرح تمام ساتھ ملٹپلے کرو گے ہے تو یہاں پہ پہلے ہم نے x کو ملٹپلے کیا بھی سب سیٹ کے ساتھ تمام element کے ساتھ جیسے x ملٹپلے ہوگا 2 کے ساتھ دیکھو یہ ڈکھا ہوا نا x x,2 اس کے بعد یہاں پہ میں تو ملٹپلے کرو گیا ہوں تو یہاں پہ ملٹپلے کرو گیا تو یعنی یہ جو x2 ہے یہ کیا ہے بسکرین x بسکرین میرے پہلے سیٹ کا اور رکارٹین پر آرڈ لکھتے کیسے ہیں a into b equal to اب x کیا ہے x میرے پہلے سیٹ کا پہلے سیٹ کا element ہے اور 2 جو ہے یہ میرے دوسرے بی سیٹ کا element ہے اسی طرح x جو ہے ملٹپلے ہوگا کس کے ساتھ 4 کے ساتھ پھر اس کے بعد x ملٹپلے ہوگا 6 کے ساتھ پھر اس کے بعد اسی طرح پہلے سیٹ کا دوسرے element دوسرے سیٹ کے تمام element کے ساتھ 1 by 1 ملٹپلے ہوگا یعنی کچھ اس طرح سے y into 2 پھر y into 4 پھر y into 6 تو یعنی کچھ اس طرح سے رکھیں گے کہ y,2 y,4 and y,6 ایکس ایسے تو یہ ہوتی ہے دوسرے کارٹین پروڈکٹ امید آپ کو کارٹین پروڈکٹ کی سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس نے relation کیسے بھیان کی ہیں ان کے relation دوسرے دوسرے جس طرح بھیان کی ہیں جو آپ کے پہلے سیٹ کا element تھا x اس کے تمام اس نے relations الگ کر دی ہیں اور y کے تمام relations الگ کر دی ہیں اب اگر دوسرے آپ کے پاس یہ ایک سیٹ ہے جیسے name name کہتا ہے آپ کے پاس ایک سیٹ ہے جس کا نام name ہے اور اور ایک دوسرا سیٹ ہے جس کا نام age ہے اب name والی سیٹ کے اندر different values ہیں ali, sanah, احمد اور sara اور جو دوسرا سیٹ ہے age جس کے اندر different values ہیں 15, 16, 17, 18 and up to 25 تو کہتا ہے بتاؤ اس کی اگر کارٹین پروڈکٹ لینے نہیں ہے تو کیسے لیں گے ہم کارٹین پروڈکٹ کیسے لیتے ہیں پہلا پہلا سیٹ کا نام آگے cross آگے دوسرے سیٹ کا نام equal لگا کے اس کے بعد mid bracket کرتے ہیں اور اس mid bracket کے اندر پھر ہم ہم small element کو multiply کر کے پہلے سیٹ کا پہلا element دوسرے سیٹ کے تمام elements سے multiply ہوگا اور ترتیب سے اس کو رکھتے جائیں گے سب سے پہلے ali جو ہے وہ multiply ہوا 15 کے ساتھ پھر جو ہے sanah multiply ہوا 15 کے ساتھ پھر احمد multiply ہوا 15 کے ساتھ پھر سارا multiply ہوا 15 کے ساتھ ہو گیا ایک دفعہ complete ہوگا ہے مطلب یہ پہلا سیٹ کے تمام elements دوسرے سیٹ کے تمام elements سے multiply ہو چکے ہیں اس کے بعد اسی طرح سیم پھر اگر اپنی شروع کر دیا فیر علی ملتپلی ہوگا سکسٹین کے ساتھ سکسٹین کے ساتھ سکسٹین کے ساتھ احمد ملتپلی ہوگا سکسٹین کے ساتھ سکسٹین کے ساتھ اب تو سون ایسے چلتے تو آپ نے سارے ملتپلی کرنے ہیں تو فائنلی اگم کاز ہے کہ اہاں پر فائنلی آپ نے جو آج لینے کے بعد ان کے اندر یونیک ویلیس تھی وہ آپ نے الہگ کر دیں گے تو کلاس ایکور لاسی فائنل خارٹین پرائٹ کا result آگیا اب یہاں بھی database relations کی سکتے ہیں توسو database relations بسیلیے ہوتے ہیں کہ آپ کے جو جیسے میں نے ابھی بتایا ہے جب آپ table بھی ناتے ہو تو اس table کے اندر آپ بیان کرتے ہو کہ اس table میں کون کچھ attribute ہے ماں نے آپ نے کہا دیا کہ میرے پاس ایک student table ہے میرے پاس ایک student table ہے جس کے اندر different attribute ہوگے student کی ID ہوگی student کی ID ہوگی student کا name ہوگا اور student کی age ہوگی اور student کا address ہوگا تو یہ بسیلی کیا کر رہے ہو یہ آپ address یہ ہو گیا اب دوستو جب آپ تو یہاں پہ جو ہے سارج سارج جو ہیں آپ کے table کے جو attribute اے اے کے ساتھ اے من ایٹریبوٹ اے وان من پہلے اٹریبوٹ اے تو من دوسرے اٹریبوٹ اے ثری من تیسر اٹریبوٹ تو یہاں پہ جیسے ہم کہا سکتے ہیں کہ ID اے وان ہے name اے تو ہے age اے ثری ہے and address اے فور ہے تو آپ کیا کروگے اب آپ دو ہے دو ہے جو میں جیسے بتایا تھا جب آپ کو ایٹریبوٹ دیفان کرتے ہیں اس اٹریبوٹ نیچے اس کی ڈومین بھی بتاتے ہو کہ آپ نے اس اٹریبوٹ میں کس ٹائب کی ویلی سٹوڑ کر ہوگی تو یہاں پہ ڈومین کو سارج نے D سے repetition کیا ہوئے دیکھو یہاں ہاں لکھا ہے D1, D2, D3 ایسے up to so on تو بسکہ جب ہم کوئی relation بیان کرتے ہیں کوئی table بیان کرتے ہیں تو ہم کیسے لکھتے ہیں R mean relation equal to اور اس کے بعد کلی بھی ایکٹ کے اندر ہم پساتے ہیں جناب کیا بلا کہ پہلا اٹریبوٹ مطلب اٹریبوٹ نمبر 1 اور آگے اس کی ڈومین دی آگے اس کے کالن کا آگے کالن مین relation کہ مطلب اٹریبوٹ 1 کے اندر کونسی ڈومین ہوگی D1 اس کے بعد کاما پھر ایسے بیٹریبوٹ نمبر 2 اور اس کی ڈومین کیا ہوگی D2 تو یہاں ہاں اپنے ڈومین کیا ہے بسکر ہی وہ ٹائپ اس میں کس ٹائپ کی ویلی سٹوڑ ہوگی جیسے آئی ڈی ہے یہ A1 اور اس کے نیچے جو ڈومین ہوگی وہ کیا ہوگی D1 اس طرح نم جو ہے وہ اٹریبوٹ A2 ہے اور اس کے نیچے جو ڈومین ہوگی وہ کیا ہوگی D2 ہوگی تو ایسے بس کے لیے یہ سر بتا رہے ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں ہم اس کو دکھتے کیسے ہیں اس طرح سے جیسے میں نے وہ لکے دکھا دیا فار ایزمپل اب یہاں پہ سارے نے سکیما کے فساد بھی شو کر دی جیسے میں نے بتایا ابھی ابھی آپ کو کہ یہاں پہ سٹوڈنٹ جو ہے ایک ٹیبل ہے اور اس کے اندر A1 mean ID ID ہے A2 کیا ہے name A3 کیا ہے age اور A4 کیا ہے address اس طرح دی ون کیا ہے دی ون میں آئی دی اندر سٹرگل ہوگی تو اس کے لیے ہم نے اس کی ڈیٹر بتائیں کہ یہاں پہ تیکسٹ تیکسٹ mean اب یہاں دیکھو std ID کیا جی attribute آگے colon اور اس کے بعد یہ تیکسٹ کیا ہے اس کی domain ہے اس میں اس std attribute میں تیکسٹ ٹائپ جو ہے وہ store ہوگی اس کے بعد اس تی name کیا یہ آپ کا دوسرا attribute ہے اور اس کے بعد یہ text کیا ہے دی 2 یعنی اس کی domain number 2 ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اس student name attribute text value store ہوگی سمجھے بات کی تو اسی طرح ہم اس کو بیان کریں گے اب یہاں نیچے value store بھی کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ a1 attribute a2 attribute a3 and a4 اور اس کے اندر value store ڈی ہے اللہ حافظ